تو بیڈی ٹی ایش نوبل کی ایک اور ایکسپلیشن میں آپ کا سواگت ہے اور پچھلے اپیسوڈ کے اینڈ میں میں معلوم پڑ گیا تھا کہ ویا ہے ٹریٹر کیونکہ ویا اور چار ایلڈرز نے ملکے لیٹل فی ڈاکٹر کے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا اب یہاں پہ ہماری لیٹل فی ڈاکٹر آگئی تھی بڑی مصیبت میں لیکن اینڈ میں انٹری ہوتی ہے ہماری جیان کی جو کی اپنی ہیونلی فلیم کا یوز کر کے لیٹل فی ڈاکٹر کو بچا لیتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے سٹریٹیونڈ اب جب جیان نے ویا کا اٹیک روک لیا تھا تب تک پویزن سیکٹ کے باقی کے لوگوں کو بھی موقع مل گیا تھا وہ ویا کا راستہ روک کے کہہ دے کہ ویا تم کر کیا رہے ہو اب اپنی اٹیک کو فیل ہوتی ہوئے دیکھ ویا کا فیادہ گصہ ہو گیا تھا اور اس سمیں اس کا پورا کا پورا گصہ اکترت تھا ہمارے جیان پہ اب کیونکہ اس کا لیٹل فی ڈاکٹر پہ سنیک اٹیک فیل ہو گیا ہے اس ویسے وہ لوگ موقع پا کے بھاگنے کا فیصلہ لیتے ہیں لیکن اب یہ چیزیں ویا کے لیے تنی یادہ آسان ہونے والی تھی نہیں کیونکہ جب وہ جائی رہتے تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو اور یہ آواز سے لیٹل فی ڈاکٹر کی اس وقت اس کا فیس کف یادہ خوفناک لگ رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کو گماتی ہے اور ہم اس کے سامنے سپیس کو ڈسٹورٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور لیٹل فی ڈاکٹر کے اس ایکشن سے ویا اور ان چاروں ایڈلز کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور جب اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے وہ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں تب ہی ان کے پیچھے سے ایک اٹیک آ رہا ہوتا ہے اور یہ اٹیک اتنے زیادہ خطرناک تھی کہ اس سے ہوا میں بھی رپلز کریٹ ہو رہے تھے اس سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آئی جاتا ہے کہ لیٹل فی ڈاکٹر اب بہت زیادہ فیوریس ہے لیٹل فی ڈاکٹر کے اتنے خطرناک اٹیک کو دیکھ کے باقی چاروں اولڈ من بھی کف یادہ شاکڈ رہ گئے تھے کیونکہ ان چاروں نے یہ کبھی نہیں سوچتا کہ لیٹل فی ڈاکٹر اتنا زیادہ روتلیس بن جائے گی کیونکہ اس اٹیک سے تو کلیرلی ایسا لگ رہا ہے کہ لیٹل فی ڈاکٹر انہیں وہیں پہ مارنا چاہتی ہے لیکن جب تک لیٹل فی ڈاکٹر کا اٹیک ان لوگوں کے اوپر لگنے ہی والا تھا تب ہی اچانک سے شیوہ یا ان کے سامنے اپیر ہوتا ہے وہ اپنی واکنگ سٹک کو گھوماتا ہے جس سے ہم پانچ گرین کلر کے گلو کو آ کے جاتی ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سیدھا جا کے لیٹل فی ڈاکٹر کی اٹیک سے کلائیڈ کر جاتے ہیں ہم اس کولیجن کی جگہ پہ کافی جہاں دھوئے کو دیکھ سکتے تھے اور جب سب کا دیانی سموک پہ تھا تب ہی اس سموک میں سے دو گریگ لر کی لائٹ شوٹ ہوتی ہیں جو کہ سیدھا ان چار ایڈرز میں سے دو ایڈرز کی چیسٹ کو پینٹریٹ کر لیتی ہیں اور جب اس بلو کی وجہ سے وہ دونوں ایڈرز چلانے لگتے ہیں تب تک تو کافیتہ دیر ہو چکی تھی لٹل فی ڈاکٹر کا اٹیک جہاں پہ ٹکر آئے تھا وہاں پہ ان کے کپڑے فٹ چکے تھے اور ہم یہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فلیش بہت جلدی کروڑ ہو رہا ہے اور ایک منٹ کے اندر ان دونوں ایڈرز کی ہمیں وونس بھی دکھائی دینے لگتی ہیں اور اس طریقے سے سب کے سامنے وہ لوگ وہیں پہ مر جاتے ہیں ہمارا دیان جاتا ہے وویا اور بقی کے دو بچے گوئے ایڈرز پہ جو کہ ان دونوں سکیلیٹنز کو بہت دیان سے دیکھ رہے تھے اور اس سین کو دیکھ کے ان کے فیس پر ہم کرے لیے ایک فیئر کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کہیں انہیں اگر اس اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا تو شاید ان کا بھی یہی انجام ہونے والا تھا وویا کہتا ہے کہ یہ عورت تو بہت زیادہ خونکار ہے اس وقت شیوائیان کا ایکسپریشن بھی کافیتہ دارک تھا وہ لیڈل فیئی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ لڑکی تو سچ میں بہت زیادہ روتلیس ہے اتنی کم عمر ہونے کے بعد بھی تیرے اٹیکس اتنے زیادہ خطرناک ہیں اب شیوائیان کی بات سنکے لیڈل فیئی ڈاکٹر کا گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ اس میں بہت چکہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے سارے کے سارے ٹریٹرز کا ایسا یہ انجام ہونا چاہیے اور اگر تمہارے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ میں ٹریٹرز نکلتے ہیں تو میں یہ دعوی سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری ٹیکٹکس تو مجھ سے قریب دس گناہ زیادہ خطرناک ہوں گی لیڈل فیئی ڈاکٹر کا دھیان جاتا ہے وہیا پہ وہ کہتی ہے کہ وہیا پچھلے کچھ ٹائم سے میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اب یہ کفیادہ انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ تم نے ایسے ٹائم پہ مجھے دھوکہ دینے کا فیصلہ لیا یہ سنکہ وہیا اپنے جیریلی نظروں کے ساتھ ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکی یہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن میں ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کا کافی ٹائم سے میمبر ہوں وہ تو میں نے تمہارے پویزن سیکٹ کو اس لیے جوائن کیا تھا تاکہ میں وہاں پہ چھپ کے تمہارے سارے کی سارے رازوں کو جان سکوں ویسے میرا پلان تو تمہیں پویزن کرنے کا تھا لیکن تم کافی زیادہ کوشیس ہو لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے اب کیونکہ سینئر شیو آئی آنے ہاں پہ آئی چکے ہیں تو آج کے بعد تم جندہ نہیں رہنے والی اور تمہارا پویزن سیکٹ بھی ہمارے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے نیچے آنے والا ہے تب یہ آج آتی ہے جیان کی جو کی لٹل فری ڈاکٹر کے پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ شاید تم ہی تھے جس نے اس سینٹرپیڈ کو بیجا تھا وہ کہتا ہے تو میری سینٹرپیڈ کو پکڑنے والے تم ہو ویسے آخر تم ہو کون خیر جو بھی ہے لیکن میں تمہیں ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس میٹر سے دوری رہو کیونکہ تمہاری فالتو میں اس میں نا کڑ آنے کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے لیکن وہیا کے اس تریٹ کو جیان پوری طریقے سے اگنور کر دیتا ہے جیان لیٹل فری ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ چیزیں ابھی کافی زیادہ خطرناک لگ رہی ہیں لگتا ہے یہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کافی ٹائم سے ریڈی تھا اب بھلی تمہارا پویزن سیکٹ آج اٹیک نہیں کرتا لیکن ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا یہ سنکے لیٹل فری ڈاکٹر کے فیس پہ ایک موکنگ سمائل آ جاتی ہے وہ شیو آئین کو دیکھ کے کہتی ہے کہ ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے اور یہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ چوین ایمپائر کا اوبر لارڈ بننا چاہتا ہے اس بات کو جان کے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے اب یہ لوگ پچھلے کافی ٹائم سے اس لیے ایکشن نہیں لے رہے تھے کیونکہ یہ شیو آئین ریٹریٹ پہ تھا اب کیونکہ یہ باہر آ چکا ہے تو ان لوگوں کو چھپنے کی اب کوئی جرورت نہیں ہے وہ ایک موکنگ سمائل کے ساتھ کہتی ہے تو کیا ہوا تم نے ہماری سائٹ سے پانچ کتوں کو لے لیا ہے اور اگر یہ انسیسٹر چاہے تو ان لوگوں کو ایک چھٹکی میں مار سکتی ہے اب تم بس یہ مت کہنا کہ تم ان پر سچ میں ریلائی کر رہے ہو تب یہ ہمارا دھیان جاتا ہے شیشان پہ وہ لیٹل فری ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ دو ہوانگ لیول کے ایکسپرٹس ہیں اب کیونکہ تم اولڈ شے سے فائٹ کرنے والی ہو تو پھر تمہارے سولجرز کو بچانے والا کون بچے گا اور جب تک تمہاری اور اولڈ شے کی فائٹ اینڈ پہ پہنچے گی تب تک تو تمہارے سارے کی ساری وارئرس الیمنیٹ ہو چکے ہوں گے یہ سن کے جیان دونوں سائٹ کی طرف دھیان سے دیکھتا ہے اور یہاں پہ شیشان صحیح بات کہہ رہا تھا کیونکہ ان پانچ دو ہوانگ ایکسپرٹس کے جانے کی وجہ سے پویزن سیکٹ کی سائٹ میں بس چار دو ہوانگ رہ گئے تھے اور دوسری سائٹ میں شیشان کو ملا کے قریب آٹھ ایکسپرٹس تھے جو کی دو ہوانگ سر پہ تھے اور ابھی کی سیچویشن سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پویزن سیکٹ سچ میں ایک بڑی مصیبت میں ہے اب خیر یہ اچھی بات تھی کہ یہاں پہ جیان اور جیان دونوں ایو لیول تھے کیونکہ یہ دونوں مل کے اکیلے ہی چار دو ہوانگ ایکسپرٹس کو سمال سکتے تھے اور کوئن میڈوسا کو بیک اپ کے روپ میں رکھا گیا تھا کیونکہ جب وہ ہال آف سول والا ایکسپرٹ اس فائٹ میں انٹروین کرے گا اور تب ٹائم ہوگا ہماری کیون میڈوسا کی انٹری کا شیشن کی ایواز سندھ کے لیٹل فری ڈاکٹر کا ایکسپرشن زیادہ چینج نہیں ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم اگر اپنے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے بندوں کو لوگ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو تو پھر ویٹ کس کا کر رہے ہو چلو جو دکو شروع کیا جائے اور یہ کہنے کے ساتھ ہی لیٹل فری ڈاکٹر اپنا اورا ریلیز کر دیتی ہے جسے دیکھ کے دوسری پارٹی کے کئی ایکسپرٹس کے بیک میں چل فیل جاتی ہے اب اس اور ہی کو دیکھ کے شیو آئیان کا ایکسپرشن بھی کافی ایدھا سیریس ہو گیا تھا وہ اپنی واکنگ سٹک کو جمیر میں پٹک دیتا ہے اور اب اس کا ہنجڈ بیک دیرے دیرے کر کے سٹریٹ ہونے لگا تھا ملہ پہلے وہ جوگ جوگ کے چلتا تھا اب ایک دم جوانوں کی طرح چل رہا ہے اور جس کے بعد ہم شیو آئیان کی باڈی سے لیٹل فیل ڈاکٹر کے لیول کا اورہ ریلیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت لیٹل فیل ڈاکٹر کا ایکسپرشن کا اب یادہ کول تھا اور اب اس کا پورا دیرک ختم بھی ہو گیا تھا اس ویے سے وہ فٹک سے ایکشن لیتی ہے اور اپنے ہاتھ کو ویو کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ناکون چھوٹی چھوٹی نائف کتنے بڑے ہو چکے ہیں جو کہ ایک گری کلر کی فاک سے کورڈ ہو رکھے تھے اور انہیں دور سے ہی دیکھ کے کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ یہ بہت زیادہ پویزنس ہیں کیونکہ جب لیٹل فیل ڈاکٹر اپنا ہاتھ ہوا میں گھوماتی ہے تو ہمیں ایئر میں کئی چیچی والے ساؤنڈ سنائی دیتے ہیں اور اس کے اس ایکشن سے سپیس بھی ڈسٹورٹ ہو رہا تھا وہ اٹیک کرنے سے پہلے جیان سے کہتی ہے کہ کیایفول رہنا اور یہ کہنے کے بعد وہ ایک لائٹننگ سپیڈ میں شیو آئیان کی طرف شوٹ ہو جاتی ہے اور اس سمیں لیٹل فیل ڈاکٹر کا اورہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ کمزور کلٹیویٹرز تو سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے لیٹل فیل ڈاکٹر کو اپنی طرف آتی ہوئے تھے ایک شیو آئیان کافی زیادہ سیریس ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے سوکے ہاتھوں سے اپنی واکنگ سٹک کو لے کے فٹاک سے گائب ہو جاتا ہے اب اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تیج تھی کہ ہوا میں آفٹر ایمیجز کریئٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کا کولیجن جس سے ہوا میں کئی ریپلز کریئٹ ہو جاتی ہیں شیشان بھی اس فائٹ کو کافی زیادہ گیری نجروں سے دیکھ رہا تھا اور اب وہ دونوں تو اتنی تیجی سے فائٹ کر رہے تھے کہ بس بلری ایمیجز ہی دکھائی دے رہی تھی اور جس کے بعد وہ اپنی جیریلی نجریں لے جاتا ہے پوزن سیکٹ کی طرف وہ اپنے پیچھے سارے کے ساری واریئرز کو اٹیک کرنے کا آدیش دیتا ہے اور شیشان کا آرڈر سننے کے بعد سارے کے سارے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے واریئرز ایک گونج کے ساتھ پوزن سیکٹ کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اس سمیں پورے کے پورے بیٹل گراؤنڈ میں بہت زیادہ پوزنس دوئی کی فیلی ہوئی تھی اب اس چیز کو دیکھ کے ہماری پوزن سیکٹ کی کلٹیویٹرز بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے وہ بھی اپنا پورا زور لگا کے ان کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اب شروع ہو چکی تھی بیانک فائٹ ہم اس سمیں آسمان میں کئی ایکسپلوجن کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پوزن سیکٹ کی آرمی وہاں پہ اٹیک کرتی ہے جہاں پہ سکورپین گیٹ کا کیمپ تھا لیکن بیچ میں ہی ان کا سامنا ہو جاتا ہے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے کئی واریئرز سے اور یہاں بھی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ خطرناک لیول کی مارک آٹ ہمارا دیان شفٹ ہوتا ہے جیان کی طرف جیان کے پیچھے سے ایک دو وانگ لیول کا ایکسپلٹ اس پر سنیک اٹیک کرنا چاہتا تھا پھر ہونا کیا تھا وہ جیان کے پاوم اٹیک سے خون پھینکتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہے تب ہی جیان کے سامنے دو فگرز فلیش ہوتے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں وویا اور باقی کے دو ایلڈرز تھے اس سمیں جیان کو یہ لوگ کفیتہ تیکھی نجروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی سنیک اٹیک کو رکنے والا جیان ہی تھا اس سمیں وویا کی پوری بارڈی ایک ریلڈ کلر کی دویکی سے کور ہو رکھی تھی وہ جیان کی طرف دیکھ کے ایک سمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ بچے اب کیونکہ تُو نے میری بات نہیں مانی ہے تو جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے تُو خودی ریسپونسیول ہے جیان ان دونوں نمونوں کی طرف شانتی وری نجروں سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ تم دونوں مجھ سے خودی پنگے لینے کے لیے آگئے ہو تو جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لیے تم بھی خودی ریسپونسیول ہو جیان کی یہ واس ان کے وویا جور جور سے ہسنے لگتا ہے ہمارا دھیان جاتا ہے اس ایڈلر پہ جو کی وویا کے سائیڈ میں کھڑا تھا وہ اس وقت جیان کو کبھیدہ ریڈیکیول وری نجروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ دونوں سینس کر پا رہے تھے کہ جیان کی کلٹیویشن بس ون سٹار دو ہوانگ پہ ہے اب کیونکہ ان لوگوں کا کلٹیویشن لیول جیان سے آلریڈی کافی آگے تھا تو اس فائٹ کی اینڈنگ کو تو کوئی دور سے ہی پریڈکٹ کر سکتا تھا لیکن ان دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جیان ان جیسے پانچ لوگوں کے اٹیکس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یہ دونوں ابھی بس یہ سوچ رہے تھے کہ اس ون سٹار دو ہوانگ لیول کو وہ ایزلی سپریس کر سکتے ہیں اور ان کے سنیک اٹیک کو بلوک کرنے میں لیٹل فری ڈاکٹر کا ہاتھ تھا کیونکہ ان کے حساب سے یہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ جیان ان پانچوں کے اٹیک کو بلوک کر سکے اس ویے سے یہ لوگ جیان کو اپنا اپوننٹ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے ہمارا دیان جاتا ہے جیان پہ جس کی باڈی میں سے اب ایک گرین کلر کی فلیم باہر آنے لگی تھی وہ اس پورے بیٹل فیلڈ کو ایک بار دیان سے دیکھتا ہے لیکن اس سمیں پاؤزن سیکٹ کافی ادا ڈیس ایڈوانٹیج میں تھا جیان کہتا ہے لگتا ہے مجھے ان دونوں بڈڈوں کو جلدی سے سیٹل کرنا پڑے گا اور یہ سوچنے کے بعد جیان اب ہیزٹیٹ کرنا بلکل بند کر دیتا ہے وہ اپنی ہینڈ سیلز بناتے ہوئے کہتا ہے سکائی فائر 3 میسٹیریوس چینج اور یہ کہنے کے بعد ہی جیان کی باڈی میں گلیزڈ فائر لوٹس فلیم بہتی تیجی سے سرکولیٹ ہونے لگتی ہے اور اب جیان اپنی باڈی کے اندر ایک بہت زیادہ خطرناک لیول کی سٹیندھ کو فیل کر پا رہا تھا جیان وہیا اور اس ایڈلر کے ایکسپریشن کو بالکل اگنور کر دیتا ہے کیونکہ اس سمیں جیان کا اورہ کافی زیادہ تیجی سے انکریز ہو رہا تھا ہم جیان کے پیروں کے پاس ایک سلبر کلر کی لائٹ کو فلیچ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر کیا نیکسٹ مومنٹ میں جیان ان دونوں کے پیچھے اپیئر ہوتا ہے اس سمیں جیان کے دونوں پاوم کو اس کی ہیولی فلیم نے کور کر رکھا تھا جسے وہ وہیا اور اس ایڈلر کے پیٹھ میں دے مارتا ہے لیکن یہاں پہ وہیا اور وہ ایڈلر بھی بلکل ویک نہیں تھے بلکہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رییکشن کافی زیادہ تیج تھا وہ بہت ہی تیجی سے اپنی باڈی کو موب کر کے اپنے اپنے فسٹ اٹیک کو جیان کے پاوم سے ٹکرا دیتے ہیں اور اس کولیجن کی وجہ سے ہمیں سنائی دیتا ہے ایک بہت ہی تیج ساؤنڈ اس ایکسچینج میں جیان کچھ قدم پیچھے لیتا ہے اور اس سمیں جیان کے کندے بھی جنجنہ رہے تھے وہی پہ دوسری طرف وہیا بھی ایک قدم پیچھے لے رہا تھا اور وہ بھی اپنی فسٹ میں تھوڑا سا پین فیل کر رہا تھا وہی پہ وہ ایلڈر جو کی فور سٹار دو ہوانک کے لیول پہ تھا وہ قریب تین سے چار سٹیپ پیچھے لیتا ہے اور اس نے کچھ انجریز کو فیز کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا وہ دونوں منی من میں سوچتی ہیں کہ یہ کافی یادا انیکسپیکٹیڈ بات ہے کہ اس لڑکے سے بس پہلی ایکسچینج میں ہم لوگ ہار جائیں گے اور یہاں پہ بویا کا ایکسپیرینس کام آتا ہے وہ جیان کی فارم کو دیکھ کے تیج سے چلاتا ہے کہ ہمیں ابھی کیئر فور رہنا ہوگا اس لڑکے نے کوئی سیکریٹ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور کچھ سمیہ کے اندر اس سیکریٹ ٹیکنیک کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر ہم اس لڑکے کی جان بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں ہمارا دیان جاتا ہے اس فور سٹار دو ہوانگ ایلڈر پہ جو کی جیان کی طرف اپنی آنکھوں سے چھوڑیاں پھینک رہا تھا لیکن جیان کا ایکسپریشن ابھی بھی کچھ زیادہ چینج نہیں ہوا تھا ہم پھر سے جیان کے پیروں کے پاس ایک سلور لائٹننگ کو فلیش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فٹاک سے جیان کی کئی آفٹر ایلڈر کے سامنے ایپیئر ہوتا ہے اب اس سمیہ وہ یا یہ سوچ نہیں پارا تھا کہ جیان نے یہ کیسے کیا جیان کو اپنے سامنے بہت کی طرح ایپیئر ہوتے ہوئے دیکھ وہ فورسٹا دو ہوانگ لیول کا ایکسپرٹ بھی شوکڈ رہ گیا تھا لیکن اس کے پاس اتنا زیادہ شوک میں رہنے کا ٹائم نہیں تھا وہ فٹاک سے اپنی دوئکی کو سرکولیٹ کر کے ایک دوئکی پلر کو جیان کی طرف شوٹ کرتا ہے اب اس دوئکی پلر کو اپنی طرف آتے دیکھ جیان کی فلیم اور بھی آتیجی سے رائز ہونے لگی تھی اور یہاں جیان ہیلپ لیتا ہے اپنے فلیم منترہ کا وہ فورس فولی اس دوئکی پلر کو ریفائن کرنے لگتا ہے اب کیونکہ جیان نے سکائی فائر تھری میسٹیر چینج کا یہاں پہ یوز کیا ہے تو اس ویسے اس کی سٹیند اس بندے سے بلکل بھی ویک نہیں تھی جیان کو اس دوئکی پلر کو ریفائن کرنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے بعد جیان اس ایڈلر پہ اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا وہ اپنی پوری پوری سٹیند کو اپنی مٹی پہ فوکس کرتا ہے جیسے پوری فورس کے ساتھ وہ اس ایڈلر کی چیسٹ پہ دے مارتا ہے اور یہ اٹیک اتنا زیادہ پاورفول تھا کہ ہم اس ایڈلر کی فیس کو ایک دم وائٹ ہوتی ہوئے دیکھتے ہیں اب کلیرلی جیان کے اس اٹیک سے وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو گیا تھا اب اس سے یہاں پہ جیان کی اوپر گصہ تو آئی رہا تھا لیکن اس کے پاس ریٹریٹ کے علاوہ کوئی دوسرا آفشن نہیں تھا اس ویسے وہ اپنی دوئکی ونگز کا یوز کر کے باپس جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن جیان اتنی آسانی سے اس کے لیے یہ کیسے پوسیبل ہونے لے سکتا تھا وہ پرچھائی کی طرح اس ایڈلر کا پیچھا کرتے رہتا ہے اور اس سمیں جیان کے فیس پہ تھا ایک ایویل سمائل وہ ہوا کو چیرتے ہوئے اس ایڈلر کی چیسٹ پہ پھر سے ایک پنچ کو رکھ دیتا ہے لیکن یہ کوئی نورمل پنچ نہیں بلگی آکٹین بلاسٹ تھا اس پنچ سے ہوتے ہوئے جیان کی ساری ساری والنٹ فورس اس ایڈلر کی باڈی میں انٹر کر لیتی ہے اور اس سمیں اس ایڈلر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی ساری ساری اورگنز شفٹ ہو گئیوں وہ اس سمیں کافی ادھا اماؤنڈ میں خون کو فہنکے جا رہا تھا لیکن یہ خون اس کے موں سے نکلائی تھا تب ہی یہ ایک ایرو میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے جو کہ جیان کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اس اٹیک کو دیکھ کے تو جیان اپنی آنکھیں بھی نہیں جبکا تھا وہ بس ایک گیری سانس لینے کے بعد ایکسیل کرتا ہے ہم اس کے موں سے ایک ہلکی سی گرین کلر کی فلیم کو نکلتی ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اس پوائزنس بلڈ ایرو کو پوری طریقے سے انسن ریٹ کر دیتی ہے اب اس بلڈ کے بیفرائز ہونے کے بعد کافی یادہ فشی سمیل فیل گئی تھی لیکن اگلے پل ایک بہت زیادہ سرپرائزنگ چیز ہوتی ہے کیونکہ جیان نے جب اس بلڈ کو انسن ریٹ کیا تھا تب وہ آلریڈی آفٹر میجیز چھوڑ چکا تھا اور اسی سیکنڈ کے اندر اس نے اس ایلڈر کے اوپر دو فیٹل اٹیکس کروی دیئے تھے ہم کرنٹ سین میں باپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایلڈر کی لائف فورس دیرے دیرے ڈسائپئر ہو رہی ہے اور فائنلی وہ زمین پہ گر پڑتا ہے اور اس پورے کے پورے سین کو وویا نے بلکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا جب ہمارا دیان وویا کے فیس پہ جاتا ہے تو وہ جیان کو ایک بہت زیادہ خوفوری نجروں سے دیکھ رہا تھا لیکن اگلی پل میں یہ شاکڈ ایکسپریشن ایک ڈارک ایکسپریشن میں چینج ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے اس نے بہت زیادہ کمجور سمجھا تھا اس نے بس چار ایکسچینج کے اندر ایک فور سٹار دو ہوانگ کو مار دیا تھا اب بھلے ہی وہ یا یہاں پہ کتنا بھی بیپکوف ہو لیکن اس سے یہ سمجھ میں آئے گیا تھا کہ یہ لڑکا بلکل بھی آرڈینری نہیں ہے اور خاص کر جو ون سٹار دو ہوانگ کی سٹریندھ ہے وہ تو بس دکھانے کے لیے وہ جیان کی طرف دیکھتی ہوئے کہتا ہے کہ میں تب ہی کہوں کہ سکائی پوزن وومن نے تمہیں کیوں بولایا اب بھلے ہی فائٹنگ کے وجہ سے یہ بیٹل گراؤنڈ کافی زیادہ کیاوٹیک ہو لیکن پھر بھی جیان اور اس ایلڈر کے بیچ کی فائٹ کو کئی لوگوں نے دیکھا تھا اور جب جیان نے اس ایلڈر کو بس چار ایکسچینج کے اندر ختم کر دیا تو دونوں ہی پارٹی کے ایکسپرٹس کافی زیادہ بوچک کے رہ گئے تھے لیکن اس بات سے پوزن سیکٹ کے سائیڈ میں کافی زیادہ خوشی فیل جاتی ہے اور جو ان کے جیان کو لے کے ڈاؤٹس تھی اب وہ پوری طریقے سے ڈسیپیر ہو چکے تھے وہ اپنے منی من میں کہتے ہیں کہ سیکٹ لیڈر نے جس بندے کو انوائٹ کیا ہے وہ کوئی آرڈینری بندہ کیسے ہو سکتا ہے اب افکورس اس سین کو ویٹنس کرنے کے بعد سکورپین گیٹ کے واریئرز کے ایکسپریشن کافی زیادہ اگلی ہو گئے تھے اب بھلے ٹین تھاؤزن سکورپین سیکٹ کی طرف زیادہ دو ہواں ایکسپرٹس ہوں لیکن ایک دو ہواں ایکسپرٹ کا لاؤس جلنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کیونکہ ایک دو ہواں کلٹیویٹر کو ان کے فیکشن میں ایک ٹاپ کلٹیویٹر میں سے ایک مانا جاتا تھا لیکن جس سے سب سے بڑا شوق انہیں ہو رہا تھا وہ تھا جیان کیونکہ جیان نے بس کچھ ایکسچینج میں اس ایڈر کو ذرا شائع کر دیا تھا اور اس چیز کو کسی نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کی پوزن سیکٹ کے پالے میں سکائی پوزن بومن کے علاوہ بھی کوئی ایسا انسان ہے اب جیان ان سب کی سرپرائز والی نجروں کو بالکل اگنور کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنا دیان لے جاتا ہے وہیا کے اوپر جیان کی ایسی نجروں کو دیکھ کے وہیا کچھ ٹیپ پیچھے لے دیتا ہے کیونکہ اب وہ جیان کو بالکل بھی ویک نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ اس سمیں وہیا اپنی لائف میں سب سے زیادہ الیٹ تھا جیان ویا کی طرف سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو میں بھی جلی سے فینش کرنے والا ہوں اور جس کے بعد وہ کئی ہینڈ سیلز کو بنانے لگتا ہے ہم جیان کے آس پاس کے ایٹموسفیر کے انرجی کو کافی تحیل سے فلکچویٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس نیچرول انرجی کی فلکچویشن کو دیکھ کے ویا کی آنکھوں میں اور بھی بڑا شاک اپیر ہوتا ہے اور اب وہ جیان سے پنگے لینے کی وجہ سے بوجہ دا ریکرائٹ فیل کر رہا تھا کیونکہ اس فینومنان سے یہ بات تو کلیر ہو گئی تھی کہ جیان ایک ہائی لیول کی ڈو ٹیکنک کو یوز کر رہا ہے اب یہ ویا کے دماغ میں بس ایک سیکنڈ کے لیے فلیش ہوتے ہیں جس کے بعد ہم اس کی آنکھوں میں ایک فیر سلائٹ کو فلیش ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آفشن نہیں تھا کیونکہ اگر وہ اس ویٹل سے بھاگ جاتا ہے تو چاہے وینر کوئی بھی بنے وہ ویا کے بیچے ہاتھ دو کے تو پڑھنے ہی والے تھے اور اس وجہ سے ویا کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتا تھا اس سمیں ویا کا فیس کافیاتا کھونکھار لگ رہا تھا اور اس کے فیس کی مسلز کی وجہ سے وہ سینٹرپیڈ والا ٹیٹو بلکل ریل لگ رہا تھا ہم ویا کی باڑی سے ایک فشی سمیل والی دوئکی کو ریلیز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ تمہیں دن دور سے کچھ سمیل نہیں کر سکتے اور فائنلی یہ دوئکی ایک ستر سے اسی میٹر لمبے سینٹرپیڈ میں ٹرانس فارم ہو جاتی ہے اس سینٹرپیڈ کو فارم ہوتی ہو دیکھ ویا ایک ریلیف فیل کرتا ہے وہ اپنی جیپ کو کاٹ کے تھوڑا سا بلیڈ اس کے اوپر سپیٹ کرتا ہے اور اس بلیڈ کی وجہ سے وہ سینٹرپیڈ اور ویا دہ خطرناک دیکھنے لگی تھی جس کے بعد وہ جیان کی طرف پوائنٹ کر کے کہتا ہے گو اور ہم دیکھتے ہیں اس سینٹرپیڈ کو جیان کی طرف جاتے ہوئے اتنی بڑی سینٹرپیڈ کے کئی سارے پیروں کو دیکھ کے ہمیں یہ بہت زیادہ بیانک دیکھ رہی تھی لیکن جیان اس سینٹرپیڈ کو دیکھ کے بلکل بھی نئی گو رہا تھا وہ فٹاک سے اپنے ہاتھوں سے ہینٹسیلز کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ سینٹرپیڈ اس سے تھوڑی دور رہ گئی تھی تب وہ اپنی ہینٹسیلز کو روک کے بولتا ہے اوپن ماؤنٹین سیل اور اتنی ساری انرجی کا یوز کرنے کی وجہ سے جیان کا فیس بھی اب لال ہو گیا تھا اور اگلی پل میں ہم جیان کے ہاتھوں سے قریب دس فیٹ لمبی سیل کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب یہ سیل ہوا میں گزر رہی تھی تو ہم چاروں طرف ہوا میں سپیس کو ڈسٹرپیڈ سے دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی کئی نجروں کے سامنے یہ لائٹ سیل اس سینٹرپیڈ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس سے ہمیں ایک بینگ کر کے ڈیپ ایکسلوجن کی آواز سنائی دیتی ہے ہم اس کولیجن کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک لیول کی ریپلز کو کریٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کے فائٹ کر رہے ہی واریئر اپنی اپنی سائیڈ میں بھاگنے لگتے ہیں اب کیونکہ جیان کے اس اٹیک سے ویہا کی وہ سینٹرپیڈ پوری طریقے سے ڈسٹرائی ہو چکی تھی تو اس کی ویک لیش کی وجہ سے ویہا کا فیس بھی ایک دم وائٹ فٹ جاتا ہے اور ہم اس کے موں سے بلڈ کو لیک ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ لالکرر کی سینٹرپیڈ ایک ایسی سکل تھی جسے لیکے ویہا کا ویادہ پراؤڈ فیل کرتا تھا لیکن یہ اس نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جیان بس اپنے ایک اٹیک سے اس سینٹرپیڈ کو ڈسٹرائی کر دے گا لیکن جیان کی یہ اوپر ماؤنٹین سیل یہاں پہ نہیں رکتی ہے وہ سینٹرپیڈ کو پوری طریقے سے ڈسٹرائی کر کے ویہا کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے اور فائنلی اب وہ سیل ویہا کی سر پہ آ چکی تھی اور پھر کیا تھا وہ سب کے آنکھوں کے سامنے وہ سیل ویہا کی خوڑی میں جا لگتی ہے اب کیا ہوگا وہ یا کا وہ ہمیں معلوم پڑے گا اگلے اپیسوڈ میں کیونکہ میں نے زیادہ بولا تو میرا بیٹھ سکتا ہے گلہ اور پھر تم لوگ مت کہنا کہ کل اپیسوڈ نہیں آیا خیر یہ والا اپیسوڈ کیسا لگائے کمینڈز میں ضرور بتانا اور اگر تمہارے پاس کچھ سجیشنس ہیں تو انہوں بھی لکھنا مت بولنا اور اگر تمہیں دوردی اور دھوکی کانٹیننٹ کی ہسٹری کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹ ہے تو رائٹ سائٹ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے ایٹ اینشنٹ کلینز کو بھی ایکسپلین کیا ہے لیکن آج جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا تو ہم ملتے ہیں ویڈیو کے اس پار تب تک کیلئے جائے شریرام